یہ منظر کراچے کی سڑکوں کا ہے اور یہ بچے ان سڑکوں کے مکین یہ ہر روز ہر گلی اور ہر سڑک پر موجود رہتے ہیں مگر نظر کے سامنے رہتے ہوئے بھی نظروں سے اوچھل ہیں ان بچوں کی اکثریت مختلف روزگار کی مدد سے ایک دن میں سو روپے سے زیادہ کما لیتی ہے مگر انہیں سڑک پر کام کرنا اچھا نہیں لگتا بس جب بائی کا کام آ جائے گا تو ہم بھی گھر پر بیٹھ جائے گا اور بقایا خدا جانے ہوا ہمارے ساتھ اور کیا کیا کرے ایک اندازے کے مطابق کراچے کی سڑکوں پر اس وقت ستر ہزار کے قریب کام کرنے والے بچے ہیں جن میں تقریباً پندرہ ہزار بچوں کا اپنے گھروں سے کوئی رابطہ نہیں غربت، گھرے لو تشدد اور واردین کی ادم توجہی عموماً ان کے گھر سے فرار کا سبب بنتی ہے اگرچہ سڑکوں پر انہیں آزادی اور اپنے گھروں کے مقابلے میں فلاحی اداروں کی جانب سے کہیں بہتر اور مفت کھانا بہ آسانی دستیاب ہوتا ہے مگر گھر چھوڑتے وقت یہ نہیں جانتے کہ اس غلطی کے نتائج کہیں زیادہ خطرناک ہوں گے میں سمربن پیتا ہوں، مانگتا ہوں، چوری چکاری کرتا ہوں اور جگاڑی لگاتا ہوں جدر کچھ بھی بل جائے وہ کرتا ہوں سڑک پر رہنے اور کام کرنے وارے دونوں بچے کسی نہ کسی طرح جرائم اور نشے کی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کی بڑی تعداد کراچی میں موجود کچھی بستیوں سے ہے اور ان کی عمر عام طور پر آٹھ سے سولہ سال کے درمیان ہے بہت سے بچے اپنے گھروں کو واپس بھی جانا چاہتے ہیں اور ایسے میں ان کی مدد کر رہی ہے ایک غیر سرکاری تنظیم آزاد فانڈیشن جو اپنے کمیونٹی ورکرز کے ذریعے ان بچوں کو اپنے سینڈرز تک لاتے ہیں جہاں انہیں صحت و صفائی اور تفریقی سہولیات مہیا کر کے ان کی سائی کو سوشل کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور پھر نشے سے چھٹکارہ دلانے کے لیے علاج کے بعد ان کو ان کے گھر واپس بھیجا جاتا ہے امران اس سینڈر میں کئی ماہ سے رہ رہ رہا ہے وہ دوبارہ سڑک کی زندگی کا حصہ نہیں بننا چاہتا جہاں وہ کئی سال گزار چکا ہے روڑ کی زندگی بہت بوری ہے اتنا بورا ہے کہ گھر پھر بھی صحیح ہے گھر پہ جو سمجھاتے ہیں وہ روڑ پہ نہیں ہے روڑ پہ بورے کام کرنے کے لیے اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بورا کرو یہ نشا کرو یہ چوریا کرو اس کو مارو اس کو گالی دو بہت بوری زندگی ہے روڑ پہ پھیلنے کھدنے کی عمر میں ہی زندگی کے طرف تجربات کا ادراد کرنے والے یہ بچے اپنی عمر سے کہیں بڑے ہیں ان کے چہرے لفظوں سے زیادہ خود اپنی کہانی بتاتے ہیں اس زندگی کی جو یہ گزار رہی ہے اور اس مستقبل کی جو ان کا منتظر ہے بچوں کے حکوم کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان بچوں کا سڑکوں پر رہنا معاشرے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ نہیں معلوم کب کہاں اور کون ان کا کیسے استعمال کرے آئیشو خان اردو بیوے بیراج موسیقا 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 موسیقا